بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ حبیبہ ریکشن تمہارے پیارے بھائی اور ان کی سکی بینوں کی بین اور میری بینوں welcome back ہوگے آپ کے این ادھر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں دنیا کے top 10 کنٹریز رنگڈ بائی military کے حساب سے military کے فورسیز کے حساب سے top 10 کنٹریز آپ دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو ہم نے complete واصل کر لینے ہیں اوریجنل ویڈیو کو لنک آپ کو ڈسکرپ چین بوکس میں مل جائے گا ان کو بھی سپورٹ کیجئے اور ہمیں تو اپسٹوڈ کری رہے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید خوش آمدید کہتا ہے میاں کی سب سے طاقتور ترین آرمیز پر ہر سال ایک ریپورٹ پبلش کی جاتی ہے یہ ریپورٹ دوہزار تئیس کے آغاز میں بھی پبلش ہو چکی ہے اور اس ریپورٹ میں پاکستان آرمی کا آٹھما نمبر تھا یعنی پاکستان آرمی پاکستان آرمی لسٹ میں شامل تھی لیکن اب دوہزار تئیس کے آخر میں یعنی دوہزار چوبیس کے لیے جو دس طاقتور ترین آرمیز کی لسٹ شایع ہوئی ہے اس میں پاکستان آرمی نے ایک بار پھر لمبی چلانگ لگائی ہے لیکن اس ٹاپ ٹین لسٹ میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حیران کن ہیں اس لسٹ میں سب سے بڑی پاورفل آرمی رکھنے والا ملک چائنہ بن چکا ہے جبکہ امریکہ کئی دہائیوں سے اپنی آلہ فوجی طاقت کے طور پر اب اپنی حصیت کھو چکا ہے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کے پاس سب سے بڑی بحریہ اور فضائیہ ہے جو پھرمی فضائی بیڑوں کو تیزی سے کیپچر کر رہی ہے دوسرے نمبر پر امریکہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر گریلو پیداوار اور مقامی طور پر اسلحہ تیار کرنے کی پاور امریکہ کو ٹاپ ٹین ممالک میں رکھے ہوئے ہیں اس سے پہلے امریکن فوج اس لسٹ میں پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر تھی جبکہ روس ابھی بھی تیسرے نمبر پر ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ یوکرائن کے لیے مغربی حمایت روسی مسلحہ افواج کی جلد شکست کا باعث بنے گی وہ غلط ثابت ہوئے ہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یوکرائن جنگ کے باوجود روس کے پاس ابھی بھی کافی اسلحہ اور افرادی قوت موجود ہے جس لئے روس اس ٹاپ ٹین لسٹ میں ابھی بھی تیسرے نمبر پر پراجمان ہے چوتھے نمبر پر ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے قوت میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ زیادہ تر فوجی طاقت کے لحاظ سے ہندوستان کے بارے میں کچھ ماہرین اچھی رائے نہیں رکھتے ہندوستان کے پاس ٹینکوں اور تیاروں کا ایک زبردست بیڑا موجود ہے سب کو دیکھا جائے تو ان میں سے 50% اکوکمنٹ بہت پرانے ہو چکے ہیں لیکن ہندوستان عالمی جوگرافیائی اور سیاسی میدان میں اپنی ان دمام چیزوں کو ایک شترنج کی طرح استعمال کر رہا ہے اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر جاپان ہے دوسری جگہ دین کے بعد ہتھیار ڈالنے کی اصلاح کے طور پر جاپان نے جنگ کے بعد نیا آئین اپنایا جس نے دوسری قوموں پر فوجی حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا تھا ہمیشہ تقنیقی طور پر ایک ترقی یافتہ جزیرے کی قوم جس نے فوجی طور پر اپنے وزن سے زیادہ کام کیا ہے لیکن اب جیپنیز بھی اپنی آرمی کو زیادہ پاورفل بنا رہے ہیں میڈین جاپان یہ سول جا رہے ہیں جیت کی بڑھتی ہوئی طاقت کے جواب میں جاپان نے گزشتہ دس سالوں میں اپنی آرمی کو تقریباً دو گناہ کر دیا ہے اور ابھی بھی جاپان اپنی مسلح افواج میں بہت بڑی سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں چھتے نمبر پر اسرائیل ہے اور ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل کی فوج اس لسٹ میں چھتے نمبر پر پہنچ چکے تاکہ چھوٹے ممالک میں سے اسرائیل واحد ایسا ملک ہے جو بڑی فوجی طاقت رکھتا ہے ریپورٹ میں اسرائیل کے آئرن ڈوم اور دوسرے ایڈیفنس سسٹمز میزائلز اور مقامی طور پر بنائے گئے ہتھیاروں کو عالی ترین ہتھیار قرار دے رکھے ہیں بلکل پاکستان کے پاس چھ لاکھ چالیس ہزار فال ڈیوٹی دینے والے فوجی اہلکار موجود ہیں جو اسے عالمی سطح پر ٹاپ ٹین کی رینکنگ میں مزید اوپر لے کر جا رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس بڑی تعداد میں ٹینک ائر کرافٹ اور وارشپ بھی موجود ہیں موجود ہے بلکلی پاکستان کے پاس ان ہتھیاروں کو مقامی طور پر بنانے کی صلاحیت بھی پاکستان آرمی کو پہلے دس بڑے فوجی پاور رکھنے والے ممالک میں شامل کر رکھی ہے ملکل آنما نمبر جنوبی کوریا کا ہے جنوبی کوریا ایک ایسی قوم جس کا براہ رات شمالی کوریا کے ساتھ تنازہ چل رہا ہے اور یہ ایک جان لیوہ دشمن ہے اس سے نپٹنے کے لیے جنوبی کوریا نے کم از کم گزشتہ پانچ سالوں کے دوران اپنی آرمی کو مرکود کیا ہے ملکل جنوبی کوریا کے پاس ساتھ سو انتالیس فوجی ہیلیکاپٹر موجود ہیں اس کے علاوہ ایک لاکھ تیس ہزار فوجی گاڑیوں کا بیڑا بھی موجود ہے جو کی ایک لاکھ تیس ہزار متحرک ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے نوہ نمبر فرانس کا ہے فرانس کا بڑا جی ڈی پی اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ اس کی فوج ایسی ہوگی جو اپنا وزن خود اٹھائے گی خاص طور پر شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے اتحاد کی حالیہ انجنوں پر غور کرتے ہوئے فرانسیسی مسلح افواج نے روایتی طور پر مغربی افواج کے لیے اس کو برقرار رکھا ہے لیکن بہت سی مغربی افواج کی طرح فرانس کی ملٹری کی تعداد بھی کم ہوئی ہے مگر فرانس کی موجی صلاحیتیں بلکل اسی طرح برقرار ہیں اور فرانس کے پاس بھی دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں اس لسٹ میں دسوہ نمبر شمالی کوریا کا ہے شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اور یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ ملک زیادہ بہتر ہتھیاروں سے لیس نہیں ہو سکتا لیکن پچھلے دس سالوں کے دوران شمالی کوریا نے نہ صرف ایسے مزائل حاصل کیے جو دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنا سکتے ہیں بلکل اس کے ساتھ کوری صلاحیتوں کے علاوہ شمالی کوریا نیول پاور پر بھی زور دے رہا ہے شمالی کوریا کی طرف سے مقامی ہتھیاروں کی پیدا ہے آپس میں جنوبی کوریا کی الگ ہے تو دوستو یہ تھی ٹاپ ٹین پاورفل میلٹریز کی دوہزار چوبیس کی لسٹ لسٹ میں پندرہ ممالک پر ریپورٹ لکھی گئی تھی لیکن میں نے ویڈیو میں دس ممالک بتا رہے ہیں جامیہ ریپورٹ کا لنک آپ کا ڈسکرپچن میں مل جائے گا آج کے اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ تو بھائی ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو کافی انفرمیٹیو انہوں نے لسٹ بتائی ٹاپ ٹین رینکڈ ملٹری کنٹریز کی جس میں پاکستان آتا ہے ساتھوے نمبر پر اور پچھلے سال تھا پاکستان آٹھوے نمبر پر تو اس سال الحمدللہ پاکستان نے ایک جمپ لگایا ہے انشاءاللہ اس طرح پاکستان ترقی کی سیڑھییں چڑھتا رہے گا اور ایک دن انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے نمبر پر بھی ضرور آئے گا مستقل میں ہم وہ بھی درق سکتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ پہلے نمبر پر آ جائے گا بلکل اور نہ اسی کوئی بات نہیں کہ پاکستان کے ساتھوے نمبر پر بنا ہے تو ٹاپ ٹین کی لیسٹ میں الحمدللہ تو اور آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اگلے کتنے سالوں میں کس نمبر پر آ جائے گا بلکل تو بھئی یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپلی آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی ہمیں تو لگی آپ کو بھی لگنی چاہیے تو بھئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو سٹے ہپی سٹے کنیکٹ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک لکھی اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ